شبیر قائم خانی صاحب جس کی مجارٹی ہوگی یا جس کی حکومت ہوگی اختیار اس کے پاس ہے پورے پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں صبحی حکومت نے بنانا ہے جناب اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا لوگوں نے ان کو ووٹ دیئے ہیں وہ کہتے ہیں جی جیسا ہم نظام لائیں گے ویسا ہوگا وہ سمجھتے ہیں جی یہ بہترین نظام ہے اس لیے ہم یہ لے کر آ رہے ہیں آپ پر سیلیکشن لڑیں بسم اللہ احمد نو ڈاؤن بلکل ان کے پاس عدیدی طاقت ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عدیدی طاقت کے تحت وہ کوئی ایسے خسلے کرے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ثابت نہ ہو دیکھو کراچی صرف پاکستان زمین پارٹی اس ایشو پر باند نہیں کر رہی ہے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے لابے جتنی بھی پورٹیکل پارٹی ہیں وہ سب اس بلکے محافظ کر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بل پیش کیا ہے یہ سراسر زیادتی کی ہے سندھ کے شیئر ایناتوں کے ساتھ اور شبہ خون مارا ہے تو اگر بات سمجھ میں آتی ہے خاص کر اگر پاکستان زمین پارٹی ہے اس بلکے محافظ کر رہے تو بات سمجھ میں آتی ہے تمام پورٹیکل پارٹی کیوں کر رہی ہے کیا آگلے کوئی خالی پیپلز پارٹی ہے یہ کیا پیپلز پارٹی کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے بل بنایا ہے میں نے پہلے کہا رہی ہے کہ یہ بند نیتے پر مشتمل یہ بل ہے اور پیپلز پارٹی کی تو تاریخ اور حسی رہی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیں قائم خاندی صاحب پہلے تو وہ پوائنٹس بتا دیں اب آپ کو وہ پوائنٹس بتا دیں جس پہ آپ کو اختلاف ہے کون سے ایسے بلدیاتی نظام میں پوائنٹس ہیں جس پہ آپ کو اختلاف ہے دیکھیں جی دنیا بھر میں آپ چلے گئے دنیا بھر کے آپ لوگوں لے گئے انہوں نے لوگل گورنمنٹ اچھا خود ان کا انیس سو تیہتر کا آئین جو دستور ہے 1973 کا فرس پیپلز پارٹی کی دور میں بھٹو ساپ کے دور میں وہ آئین بنا تھا اس آئین کی آرٹیکل سیمن ایٹ اور تھٹی ٹو اور من فورٹی اے کے دیت پڑھے اس پر فادہ جل جگہا کہ سارے اختیارات تمام ایڈنسٹیٹیو اور تمام فننشل اختیارات جو ہوتے ہیں لوگل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں بلدیا کے پاس ہوتے ہیں لیکن انہوں نے تمام اختیارات لے لیے ہیں اب اختیارات کہلی ہیں کہ وہ جو کام یونین کونسل کو کرناتا ہے مثال کے طور پر یہ تمام اختیارات بھی انہوں نے اپنے لیے 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 جو بھی انکم ہوا رہے ہیں جو کام دے وہ انہوں نے لے لیے ہیں ان کو صرف پیسے کمانا ہے ماضی میں بھی چودہ سال میں انہوں نے کیا دیلیور کیا دیکھو میں نے پہلے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ہسٹری رہی ہے یہ ہسٹری رہی ہے آپ اٹھا کے دیکھنے صرف یہی شبہ خون نہیں مارا ہی مونے اس سے پیڑ آپ اٹھا کے دیکھنے 1972 میں انہوں نے رسانی بل پیش کیا جس کی وجہ سے سندھ کے اندر آج تک نفرد جنم لیے ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے پھر کوٹا سسٹم لگا دس سال کے لیے وہ کوٹا سسٹم کو لگے ہوئی پچاس سال ہو گئے تو ان میں ان کے اقدامات بتا رہا ہوں کہ کون سے ایس اقدامات کی ہیں جس سے وہ بہت خوش ہو اس کے بعد آپ چلیں جے 1971 میں ان کی پالیسی کے وجہ سے ملک دو لکھتے جی کروا انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا ملک پوڑ گیا ہمارا اور 1988 میں پھر جب ان کی حکومتی پھر انہوں نے کراک آئی ہوئے قائم خانی صاحب اس بلدیاتی نظام میں یہ جو نیا بلدیاتی نظام میں کس چیز پر آپ کو اعتراض ہے کیا صرف یہ کلیم کلیم اور صحت بھی آنسے لے لیا آپ سے جی میں نے کہا ہے کہ جو پاور جو استیارات بلدیات کے پاس ہونے چاہیے ہیں میں نے آپ کو آئین کے آرٹیکل میں نے پوڑ کے اس کے تیرل آپ دینے لیا یہ خودانا کارس طاق کراچی کے شہری یا حضراباد کے شہری یا کنو بھی آرپن ایڈیات کے شہری وہ خوڑی مانگ رہے ہیں یہ ان کا رائی ہے جو دستور میں لکھے گئے وہ استیارات ہونے چاہیے ہیں اس کے پاس پہلے بھی انہوں نے پچیس دیپارٹی اپنے پاس لے لیے تھے پیپس پارٹی نے جس میں جو پہلے کی بی سی کراچی بلڈنگ کنٹرل آزارڈی جس میں پوپر لوگ ارپن ایڈیات کے لوگ لگتے تھے انہوں نے بیروزگار ہی جی اس کے پاس انہوں نے اس کو سن بلڈنگ کنٹرل آزارڈی بنا کے وہ سارے لاغ لاغ برسی کر دے کراچی کے پڑے لکھے لوگ بچارے بیروزگار ہیں تو یہ زیادتی ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا حق ہے کراچی ہے پہلے بسیرکر صاحب یہ کہتے رہے وہ رونا روتے رہے کہ جی اختیار نہیں ہے اب تو اس سے بھی کم ہو جائیں گے اختیارات مگر ایم کیوم سڑک اگر آ رہی ہے آپ ساتھ دیں گے ایم کیوم کا دیکھو ہم نے ساتھ دینے نہیں ہم سب سے پہلے اس کی آواز ہم نے سب آج نہیں اٹھائیے ایک مسلسلک عرصے سے مصطبع گمال ان خرشہ کا اظہار کرتے رہے تو پیس کانفرنس تو میڈیا سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا کہ پاکستان پیپرز پارڈی یہ چودہ سال سے قبضہ کرتے ہیں انہوں نے سندھ کو ضربانے سٹین پڑھنا آ دی ہے ان کی کوئی پرفارنس آپ دیکھ لیں نا چلو کہ ان کی پرفارنس بہتر ہو تو چلو ہم خاموچ رہے انہوں نے ہسپیٹل آپ دیکھ لیں سندھ کے ہسپیٹل غلامت صاحب آپ سے سوال کرنا چاہیے غلامت صاحب قائم خانی صاحب مجھے یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلدیہ تین تخابات جو ہو رہے ہیں اس میں عوام کو اختیار منتقل نہیں ہو رہا کبھی عوام کے پاس اختیار رہا بھی ہے اور جب بھی سبائی سمبلیاں موجود ہوتی ہیں اگر آپ مکمل اختیارات بلدیہتی اداروں کو دے دیں اس کے باوجود فنڈز وہ کون دیتا ہے فنڈز تو سبائی گورنمنٹ دیتی ہے اگر وہی فنڈز نہیں دیں گے تو کوئی سمان سے تو فنڈز نہیں اتریں گے وہ پھر بھی ہاتھ پہ ہاتھ رہا کے بیٹھ رہیں گے کبھی اس بات کے اوپر ڈیبیٹ ہوا ہے بات ہوئی ہے کسی دیکھو آپ بلکل آپ نے بجا فرمایا آپ نے بجا فرمایا کیونکہ اٹھارویں تنگیم کے بعد جو این ایف سی سے پی ایف سی کو جو پیسے ملتا ہے جو ان کا شیئر ملتا ہے یہ بدقسمتی سے یہ پیسے کو زلے میں دینے چاہیے یہ کیار کرتے ہیں کہ پیسے اپنے پاس رگ لیتے ہیں سی ایم صاحب اور اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے سیاسی بنیاد کے اوپر جس زلے کو جائے یہ پیسے دے دیتے ہیں اور جس زلے کو نہ جائے تو یہ پیسے نہیں دیتے ہیں تو یہ تو بالکل آپ زیادتی کر رہے ہیں اصل بات ایسا ہی ہونا چاہیے کہ مصطف کمنٹ ہمیشہ کیا ذر ہے جب این ایف سی جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے پی ایف سی بھی تو وہیں سے ڈسٹی کا پوٹا بھی دے دی جائے تاکہ ان کو یہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی